نظرین گرامی اصل جنگ مسجد کی ہے مسجد عیسائیوں کی ہے یہودیوں کی ہے یا پھر مسلمانوں کی ہے مسلمانوں کے لیے یہ مقام انتہائی مقدس اس لیے ہے کہ یہ اسلام کی تیسری مسجد ہے اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہے عیسائیوں کے لیے یہ مقدس اس لیے ٹھہرا کہ جناب مریم علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں رہتے رہے اور اس مسجد میں قیام بھی کرتے رہے جبکہ اہل یہود کے لیے یہ مقام اس لیے انتہائی مقدس ہے کہ جناب سلمان علیہ السلام نے حضرت دعود علیہ السلام کی شروع کردہ تعمیر کے بعد یہاں دوسری دفعہ حیکل سلمانی کو تعمیر کیا اسے مکمل کیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر زمین کا یہ ٹکڑا یہ پاک جگہ کس کی ہے عیسائیوں کی یہودیوں کی یا پھر مسلمانوں کی نظرین اگرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر مراج تک یہ بتلائیں گے کہ مسجد اقصہ زمین کا یہ ٹکڑا کب کس کے پاس رہا اور کون اس پر کیا تعمیرات کرواتا رہا آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے جس سے آپ کو مشرق وستا کی جنگ کا پس منظر سمجھائے گا اور آپ کو یہ اندازہ ہو سکے گا کہ آخر یہاں لڑنے والی قومیں ایک دوسرے سے دست و گریبان کیوں ہیں اور یہ کون لوگ ہیں آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں مشرق وستا میں فلسطین میں لڑنے والے اپنے مسلمان بھائیوں کے جذبہ ایمانی کو سلام بھی ضرور پیش کیجئے گا ناظرین اگرامی مسجد اقصہ بیت المقدس کی تاریخ لگ بگ پانچ ہزار سال پرانی ہے یہ روح زمین پر دوسری مسجد ہیں جبکہ مسلمانوں کی تعمیر کردہ یہ تیسری مسجد ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے چالیس سال بعد جناب آدم علیہ السلام نے مسجد اقصہ کو تعمیر کیا تھا آج مسجد اقصہ کا جتنا آہاتہ ہے یہاں ایک ہی وقت میں پانچ لاکھ افراد نماز ادا کر سکتے ہیں مسجد اقصہ کو مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا رہا اور آج بھی اسے مسجد اقصہ بیت المقدس قبلہ اول حرم اور دیگر ناموں سے پکارا جاتا ہے جناب آدم علیہ السلام نے جب مسجد اقصہ کو تعمیر کیا تو اس کے بعد جناب نو علیہ السلام کے دور تک یہ مسجد یوں ہی موجود رہی اور پھر جب توفان نو آیا تو دنیا میں کوئی امارت قائم نہ رہ سکی اور مسجد اقصہ بھی یوں ہی منہدم ہو گئی اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے تین ہزار سال پہلے کنان کے لوگ آ کر اس علاقے میں آباد ہوئے انہی کی نسبت سے یہ علاقہ فلسطین کہلایا ان لوگوں نے مسجد اقصہ کی دوبارہ تعمیر نو کی جو جناب نو علیہ السلام کے دور میں توفان نو سے متاثر ہوئی تھی اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا اور اپنے دوسرے بیٹے جناب اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصہ کی دوبارہ تعمیر کی جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مسلمان کہلائی اور جناب اسحاق علیہ السلام کی اولاد اہل یہود کہلائی اور پھر یہی مسجد اقصہ کے اس علاقے میں رہنے لگے بس یوں ہی یہودیوں نے پہلی دفعہ اس علاقے پر بقاعدہ قبضہ کیا جناب سحاک علیہ السلام کی اولاد میں سے جناب یعقوب علیہ السلام آئے اور پھر آپ کے بارہ بیٹوں میں سے اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا کی جناب یوسف علیہ السلام کو پھر اللہ نے مصر کا حکمران بنایا تو جب وہ حاکم بنے جناب یعقوب علیہ السلام اور اپنے دیگر گیارہ بھائیوں کو انہوں نے فلسطین سے مصر بلالیا اب پیچھے فلسطین میں مسجد اقصہ یوں ہی رہی جناب یوسف جناب یعقوب اور ان کی اولاد فلسطین میں رہنے لگے اس کے بعد پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جناب یوسف کی قوم پر مابوس فرمایا تاکہ وہ انہیں ایک خدا کی عبادت کی طرف لے کر آئیں جناب موسیٰ علیہ السلام جب زمین پر آئے اور خدا تعالیٰ کا پیغام دینے لگے تو انہیں سب سے بڑا مقابلہ کرنا پڑا فیرون سے وہ فیرون کو پھر مصر میں چھوڑ کر اپنی قوم کو ساتھ لے کر فلسطین واپس آ گئے اور اس وقت تک یہ مسجد مکمل کھنڈر بن چکی تھی جناب دعوت علیہ السلام نے بعد ازاں دوبارہ اس مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا لیکن اپنی زندگی میں اسے پورا نہ کر سکے تو آپ کے بیٹے جناب سلمان علیہ السلام نے اس تعمیر کو پورا کیا اور انہیں کی نسبت سے یہ حیکل سلمانی کہلایا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پانچ سو ستاسی برس پہلے عراق کے حکمران بخت نصر نے یوریشلم پر حملہ کیا اور اس نے اس عمارت کو مکمل تباہ کر دیا پھر بخت نصر پر بھی بہت جلدی زوال آیا اور ایران کے بادشاہ پورس نے یہاں یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دی جناب مریم علیہ السلام بھی یہیں اسی زمین پر آئیں اور جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی زمین پر رہے ناظرینِ گرامی یہ زمین کا ٹکڑا یہودیوں کے ساتھ ساتھ اہلِ عیسائیوں کے لیے بھی انتہائی مقدس قرار پایا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے بردہ کرنے کے ستر برس بعد یہاں پر مسجدِ اقصہ پر حملہ کیا گیا یہ حملہ رومیوں کی جانب سے کیا گیا تھا حملہ اس قدر شدید تھا کہ مسجد کی صرف چار دیواریں باقی رہ گئیں پھر رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے تو یہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا مسلمان اس جانب مو کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے نماز کے دوران اللہ رب العالمین کا حکم آیا تو مسلمانوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر کے کعبہ کو اپنا قبلہ بنایا کیوں مسجدِ اقصہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول قرار پایا آقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفرِ مراج پر کہے بوراک نے رسول اللہ کو مدینہ سے اپنی پشت پر سوار کیا اور پہلی منزل بیت المقدس تھی بوراک پہلی دفعہ یہاں پر رکا لہذا مسلمانوں کے لیے یہ اس حوالے سے بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل جگہ ہے اور بہت مقدس ہے پھر اس کے بعد مختلف اوقات میں مختلف ادوار میں اس پر کبھی مسلمان کبھی یہود اور کبھی ایسائی حکومت کرتے رہے انیس سو اٹھارہ میں یہ علاقہ برطانوی راج کے زیر تسلط آیا تو انہوں نے یہاں بڑی تعداد میں یہودیوں کو لاکر آباد کرنا شروع کر دیا اور پھر تیس سال بعد انیس سو اٹھالیس میں یہاں پر گھس بیٹھیے یہودیوں نے ان سہونی طاقتوں نے انیس سو اٹھالیس میں اس جگہ پر اپنے ملک اسرائیل کا اعلان کر دیا اور بعد ازا انہوں نے یہاں مسلمانوں کے داخلے پر پابندی لگانا شروع کر دی اس زمین پر موجود مسلمانوں کا خاتمہ شروع کر دیا کیونکہ وہ اپنے عقائد کے مطابق اپنے نظریات کے مطابق یہاں تیسری مرتبہ حیکل سلمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں حیکل سلمانی کی تعمیر اسی زمین پر کی جائے گی آج اہل مغرب جس ٹو سٹیٹ سلوشن یعنی دو ریاستی حل کی بات کرتا ہے اس میں بھی پہلی شرط یہ ہے کہ بیت المقدس مسجد اقصہ کا یہ علاقہ اسرائیل کی ریاست کے پاس ہوگا وہ اسے منظم کر کے یہاں تیسری مرتبہ حیکل سلمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے لیے اہل یہود کے لیے اور عیسائیوں کے لیے یہ علاقہ کیوں ضروری ہے اس کی تفصیل اور پس منظر کو جاننا بہت ضروری تھا امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کاوش اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولی اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں